ایک صحابی تھا حضور کا اس کا ظاہر نام تھا وہ دہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے تفہ میں دیتے ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا جب آپ کا کوئی گورا دوست ہو بڑا جانی اور جگری جس سے آپ بڑے فرینگ ہو تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں تو آج میں نے ہاتھ رکھی ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے تو اللہ اکبر وہ بیٹھا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک تھانڈ نہ گئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے مجھے میاں صاحب یاد آئے لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں میں یہاں یہ شیر پڑھتا ہوں سفنے دیوچ ماہی ملے تے گالوچ پالیا باما سفنے دیوچ ماہی ملے تے گالوچ پالیا باما ڈر دی ماری آکھ نہ کھولا متا فیر وچڑنا جاہا ڈر دی ماری آکھ نہ کھولا متا فیر وچڑنا جاہا تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خرید دے گا تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو بہت مہنگا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتے تھے تو نام کوئی اور تھا حضور نے لات سے کہا ذل یدین اوہ دو ہاتھوں والے نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا ایک دن کسی نے حضورت ذل یدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لات سے کہا ذل یدین لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا حضورت ذل یدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا نام اس طرح پڑا کہ جب کافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو کافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو پھر کافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے ہیں بھئی کسی کی کوئی شاہ گم ہے تو وہ مجھ سے لے لے تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی کسی کا جوتا گرا ہوتا کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی کسی کا کوئی برطن گرا ہوتا تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی کو تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے تو کشتی ہے اللہ اکبر نامی سفینہ پڑ گیا ایک کافلے میں بچھڑ گئے پیچھے رہتے تھے بچھڑ گئے کافلہ نکل گیا اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے انسانی بھو سون کے حملہ آور ہونے کے لئے آگے بڑھا تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا سنو لگا شیر کو مخاطب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا عبل حارس آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ اے جنگل کے بادشاہ سن میں رسول اللہ کا غلام ہوں بس آپ کے کہنے کی دیر تھی اس نے دو محلانہ شروع کر رہی اور وہ آگے آگے چلتا تھا راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دھوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا اور اگر اور کوئی جنور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے چٹو وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی وہ پروٹوکول کے دور پہ آگے آگے چل رہا تھا یہاں تک کہ کافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو موسیقی